دھورے کے بارے میں آپ بتا رہے تھے جی چوب زمدار تھے دھورے کے دو فیملیان ہاں جی کون کون سے تھے جی ایک منشی میر بانہ دی کی اور ایک میر زیند عبیم کی سیدوں میں زیند عبیم ہے گر ساکھ اور غاج پتوں میں مارے آپ کے دادہ تھے وہ میرے دادہ تھے اچھا یہ میرے بانہ دی محمد آدم اور محمد آسیق ان کے بیٹھتے تھے اچھا مسمبل گاؤں بھی تھا آپ کا ہاں مسمبل گاؤں تھا اور سلطان پور تھا فخیر معجرہ تھا رانے پور تھا غلام معجرہ تھا غلام معجرہ تھا اچھا یہ تو نام یاد ہے باکہ سٹھور بور سٹھور بھی تو تھے کوئی گاؤں آپ کے وہ کوئی یاد ہے اچھا تو وہاں پہ آپ کو جو کچھ باتیں کچھ بتایا کرتے تھے وہاں کی سوڈورے کے بارے میں وہ شیئر کریں ہمارے ساتھ وہاں کے دینے دار تھے اور وہاں کے جتنے بھی لوگ تھے وہ شام کو مارے کچھ کرنے ہوتے تھے اچھا وہ سارے کے سارے مہیں بیٹھنا مہیں کھانا مہیں پینا مہیں کھانے میں شکار شکور کا کیا وہاں شکار کا میرے والد بہت بڑے شکاری تھے اچھا جنہوں نے پین شیئر مارے تھے اچھا اور وہ شیئر مار کے امبالے جسی کوئی شیئر کو بیٹھے تھے پھر اس نے انعام میں ایک بندوق دی تھی اچھا جو اب بھی ہمارے پاس ہمارے خاندام پہ ہے اچھا اور وہ شکار کیا کیا کر کے لاتے تھے وہاں سے شکار وہ ہرنو کا اور ان کا مور آدم اور مرگیں اچھا بے شمار مرگا تھا وہاں بے شمار اپنا مورد ہے اور بے شمار ہی ہرن گھڑے کے گھڑے بھر کے آفے سے اچھا تو اس کا کھانے پینے کا کیا حساب کتنے لوگ ہوتے تھے وہاں پہ آپ کے ڈیرے پہ بتیرے لوگ ہوتے تھے کھانے پینے کوئی صاحب نہیں ہے اور ڈال کا بتا رہے تھے آپ کے ڈال ماشی ڈال اور ستیر چاول یہ ان کا منباطک کھانا تھا اچھا اور وہ سرماسی طور پر وہاں یہ اپنا پکھواتے تھے تو آپ کے والد صاحب کا جو سسرال تھا وہ کس علاقے میں تھا میرے والد کا پہلا سسرال تو تھا یہیں اسرالے کے ساتھ ہی اور دوسرا سسرال میرے والد کا جہاں اسرال میں اسرال میں اسرال میں گاؤں تھا پر وہاں 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 کا جو نمبردار تھا مردان تھا وہ میرا نانا تھا اچھا یہ صحیح ہے تو یہ اس کے نام کیا آپ نے سڈورے کے علاوہ کون کون سے علاقے میں سفر کیا وہاں پہ ہندوستان کی کون کون سے لگا تو یاد ہے آپ کو میں نے رو تک بھی گیا ہوں میں اچھا اور اثار بھی گیا ہوں اچھا رو تک بھی اثار بھی گیا ہے بی فور پارٹیشن انیس سو ستاریسے پہلے ہاں صحیح ہے میرے خاندو کا ایک لڑکا تھا کپتان کمر وہ اس کے اوپر شہتیر گری گیا تھا اور اس کی ڈیتھ ہو گی تھی اس کی افسوس پاس پہ ہم رو تک گئی تھی رو تک گئی تھی صحیح ہے تو شملا بغیرہ بھی شملا میں ہماری کوٹھی ہیں تھی سپاٹو میں ہماری کوٹھی تھی اچھا ایک اور جگہ بھی تھی نیچھے شملا سپاٹو کے نیچھے سلطانپور کے بارے میں آپ بتا رہے تھے سلطانپور بہت بڑا گاؤں تھا اور اس کی چالوں پاس سے جانس ہے نا کوئی مثال نہیں سیکھی سیکھی اچھا آپ لوگوں کی جداد تھی سارا کچھ آپ کے بارے سلطانپور کے تھی وہ واحد گاؤں تھا ہمارا مکمل گاؤں آپ کا تھا مکمل گاؤں تھا وہ اچھا یہ وہ ابھی آپ ذکر کر رہے تھے پکا زمین کی اور کچھ زمین کی وہ کیا تھا ہاں کچھے بھی اور پکے بھی ہوتے تھے وہاں جن کا ابھی تک ہمیں کوئی وہ نہیں پتا لگا میں کچھے بھی کے کیا تھے پکے بھی ہیں اچھا سہی ہے تو آپ کے آپ لوگ چار بھائی اور تین بہنیں سات بہن بھائی تین بہنیں بڑے بھائی کا نام محمد عاصم تھا چھوٹا محمد عاصم اسے چھوٹا محمد عارف اسے چھوٹا محلانہ خوشجید آپ کو ذاتی طور پہ اور تین بہنیں اچھا تین بہنیں بڑے بھائی آپ کے احمد پرسیال میں جا کے احمد پرسیال میں سے محمد عاصم محمد عاصم بھی مہی تھا اچھا ان سے چھوٹے محمد عارف جو تھے وہ نحول تھا اور آپ کبیر والے میں آئے ہیں میں کبیر والے تھا والدہ اور والدہ میرے پاس کبیر والدہ تھے اچھا صحیح تو باقی کچھ یادیں کچھ اور جو کبیر والے میں آ کے آپ کو والدہ بتایا کرتی تھی یا والد بتایا کرتی تھی میں کبیر والدہ جس میں پائٹیشن ہوا تو میرے خیال ہے تقریبا تقریبا کافی سارے گاؤں میرے گھر میں آ کے ٹھائی تھے لاہور نا ہندوستان میں ہندوستان میں اچھا صحیح ہے ان کا کھانا پینا ان کا لینا سونا بیٹھنا کچھنا سب ہمارے کیونکہ وہ بالکل تنہا کے تنہا آئے تھے اپنے گاؤں سے اٹھتی صحیح بہت بڑی عویلی تھی اچھا محل نوما ویلی محل نوما بہت بڑی عویلی تھی کچھ یاد ہلکی سی یاد ہے کس جگہ کر کے وہ آپ کی عویلی تھی جس میں براڑے سے براڑا منہ سٹیشن تھا براڑے سے نہان کو سڑکے جاتی تھی نا اس کے کورنر پر اڈا تھا وہ اڈا بھی ہماری تھا اس کے دیکھے میونسپلٹی تھی میونسپلٹی بھی ہماری تھی اس کے بعد وہ بزار آ گیا تھا جواتھنا والا بزار تھا اس سے کچھ مزار کہتے تھی اور جو پکہ مزار تھا وہ پکہ ہڑا تھا اچھا سہی یعنی جو پتھرون والا بزار تھا اسے کچھ مزار آ جائے تھا اسے کچھ مزار گے تھا یہ کیا بجیا تھی اس کی بنیاری ہے سہ پہلے کچھا تھا اچھا پھر اسے میں پتھر لگا دیا nego وہ پتھر لگیا مگر مشہور وہ کچھا بزاری تھا وہاں سے کوئی تقریبا 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 کوئی سو ڈیڑھ سو دو سو گز کے فاصلے پر آگے چان لیتا تھے اور امریک کوٹی کی تلقی کوٹی تھی کوٹی پیچھے نہر کھانا تھا پھر گھر تھا پھر سامنے پائن باغ تھا پائن باغ کے ساتھ پھر مسجد پیک ہوا تھا پھر اندر محلہ تھا محلہ کا نام تھا محلہ میر سدان میر سدان تو دربار شاہ کو محصل عالم کتنے دور تھا وہاں سے تقریبا تک چار پانچ کلو میٹر پہ تھا ہماری گرسے چار پانچ کلو میٹر دور تھا بیچ میں ندی ہتی بھی ندی کناس کر کے جاتے سے شاہ کو محصل عالم کا دربار تھا تو شہر کی آبادی تو آپ نے جیسے پہلے بتایا تھا کہ تیس سے پینتیس پینتی زہر کے قریب زہر کے قریب آبادی تھی اس وقت تو مشہور دو ہی خاندان تھے وہاں پہ مشہور بڑے دو ہی خاندان تھے باقی بھی لوگ تھے ذمہ دار تھے لیکن وہ چھوٹے 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 کوئی یاد ہے جو وہاں پہ ذمہ دار رہ گئے ہوں میں وہاں پہ کوئی ذمہ دار نہیں رہا تھا آپ کے جو بھائی گئے تھے انہوں نے بتایا وہاں پہ جنہوں نے ان کا محمد عارف کا جہاں پہ انہوں نے استقبال بھی کیا تھا وہ بینکر اور وہ ہمشلائی بینکر تھے بلدہ اداس سے وہ تو وہیں کے رہنے والے تھے ہاں وہ لالا مہدائی سے انہوں نے بڑے آؤ بغت کری دی اور بڑا انہوں نے وہ قرآن جس میں پارٹیشن ہوا تو ان لوگوں نے ہمارے ساتھ وہ سلوک کیا تھا جو دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا اچھا سلوک کیا آپ کے ساتھ ہاں اچھا سلوک کیا تھا وہ ہمیں آنے نہیں دیتے تھے صحیح ہے آپ نہ جاؤں ہمیں یہی رہ جاؤں نگر نہیں بنشی لالا مہاں جگہ دریجاتا ہے نا موسپلٹی میں ہوتے تھے موسپلٹی کے مہاں پہ کوئی ہوتے تھے موسپلٹی میں موسپلٹی کے پریزیڈنٹ اچھا کون پریزیڈنٹ تھے وہاں پہ میرے تایا پریزیڈنٹوں سے تھے وہاں کیا نام تھا ان کا محمد آشک حکیم بھی تھے یہ حکیم بھی تھے حکیم آشک علی ہاں حکیم محمد آشک تو یہ پریزیڈنٹ تھے وہاں پہ موسپلٹی کے موسپلٹی کے اچھا اور آنا پوز آنا پوز ہنیشہ سے سید تو وہاں پہ یہ ان کا سید کتنے تھے وہاں پہ سید کافی گھر تھے محرم کی مجالیس وغیرہ اور یہ جلوس اسی طرح جس طرح آج کل جلوس نکلتے ہیں جلوس نکلتے ہیں وہاں اچھا صحیح تو وہاں پہ جو وہاں کے لوکل تھے سکھ اور ہندو وہ بنا تعاون کرتے تھے انہوں نے کبھی کوئی مداخلت نہیں کری کوئی وہ نہیں کری شبیلہ شبیلہ لینا دینا ہر چیز وہاں سے لوگ کہاں کہاں آباد ہو رہے ہیں اسی طرح سے ہم جو وہاں سے مائگریٹ ہو کے جھر پاکستان آئے تو وہ کہاں کہاں پہ آکے آباد ہوئے جنگ کون آباد ہوا تھے جنگ اپنا میر اخلاق وغیرہ سادار فیملی جو تھی سادار فیملی اور سرگودے میں میر مظہر ہماری دنی فیملی تھی وہ کچھ پنڈی میں آگی کچھ جنگ رہے جنگ ہو گی تو ایک سبنا مارا کبیر والے میں رہا بس ہم کبیر والے میں تھے کبیر والے میں سادات میں سے کون آئے تھے کبیر والے میں سادات میں وہ گونے والے آئے تھے خانے والے سے خانے والے سے خانے والے سے میر جم شہر وغیرہ شہر شہر موسیقی